بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے مقابلے میں کس کو لیا جائے سب سے سرے فیرس تھے وہاں پہ سردار برادران سردار راشد تفیل جو لاس ٹائم ٹکٹ ہولڈر تھے این ایون تھرٹی ایٹ کے لیے وہاں سے وہ آئے کہ وہ صوبائی کا الیکشن لڑیں اور وہ ڈیفیٹ کر سکیں شاید پی ایم ایل این کو چودری ایلیاس گجر صاحب کو لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اب جیسے دو تین ماہ سے ڈیرے لگائے ہوئے تھے پی ٹائی کے کینڈیڈیٹس نے ٹکٹوں کی دوڑ میں ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے ٹکٹ مل جائے اسی طرح سے یہ ہلکا بھی سرے فیرس تھا جس میں بے تاشا کینڈیڈیٹس تھے جن میں راو مزرہیات کے بیٹے تھے دعورہیات اس کے بعد ایک اور پی ٹائی کے کینڈیڈیٹ تھے تنویرہیات جویا ایڈوکیٹ صاحب اس کے بعد پی ٹائی کے ہی ایک کینڈیڈیٹ تھے وقار حاکم علی صاحب اس کے بعد سردار پرادران نے بھی یہ چاہا کہ ہم بہتی گنگا میں ہاتھ دھولیں اور وہ بھی پی پی کے الیکشن کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ انہیں ٹکٹ مل جائے لیکن ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملی کیونکہ چودری الیاس گجر کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے چودری الیاس گجر وہ ایم پی ہے جس نے اپنے جتنے بھی الیکشن اس سے پہلے جیتے وہ ازاد حیثیت سے جیتے ازاد امیدوار کے طور پر جیتے اور جیت اس لیے جاتے تھے کہ وہ کام کرواتے تھے ان کا کردار بولتا تھا ابھی سردار برادران سردار برادران کو یہ سوچ لینا چاہیے اور یہ سوچ کے اکل کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی ورت ان کے ایریا میں اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایریا میں کسی باہر سے آئے ہوئے کینڈیڈیٹ کو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو ڈیفیٹ کر سکیں اور ان کی پارٹی کو ایک ایسا کینڈیڈیٹ میسیز مزمبل مسعود بھٹی کی صورت میں لانا پڑھ رہا ہے پی ٹی آئی کو جو ایلیاس گجر کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ان کی پہلے سے حریف تھیں ان کے لاسٹ الیکشنز میں ان کی حریف رہی ہیں تو شاید وہ آکے انہیں ڈیفیٹ کر سکیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ پہلی چیز تو یہ کہ اس حلقے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ میسیز مزمبل مسعود بھٹی کون ہے دوسری چیز اگر کوئی جاننا چاہے گا یا ان کی جب ایک کینڈیڈیٹ کسی بھی حلقے میں جاتا ہے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو جو ابھی تک سننے میں آیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ کو اتنا تابناک نہیں ہے کہ لوگ انہیں سپورٹ کریں گے یا پھر وہ چودری ایلیاس گجر کے مقابلے میں آکے کھڑی ہو سکتی ہیں چودری ایلیاس گجر وہ شخصی ہے جس کا کردار بولتا ہے اب دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ جب میسیز مزمبل مسعود بھٹی کو ٹکٹ مل جاتا ہے ٹکٹ ملنے کے بعد ایک سروے چلتا ہے جو ایک علاقہ ہی آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنے ہوتے ہیں اس پر سروے چل جاتا ہے اور وہ ٹکا ٹک جو پی ٹی آئی کے لوڑنے لپاڑے ہی کرتے ہیں وہ اس کی ریٹنگ بڑھا دیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ سوشل میڈیا پر دکھا کے سوشل میڈیا پر ریٹنگ دکھا کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو بھائی آپ ان کا تھوڑا سا پولٹیکل بیک گراؤنڈ دیکھو اور آپ یہ دیکھو کہ ان کے مقابلے میں کون ہے آپ انہیں ان ریال ٹرمز ڈیفیٹ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے کیونکہ ووٹ آپ کو فیس بک پہ نہیں ڈلنے ووٹ آپ کو ریالیسٹک ڈلنے آپ کی پولنگ ہونی ہے آپ کو وہاں پہ جا کے لوگوں نے آ کے آپ کو ووٹ ڈالنے اور ان لوگوں کے سامنے جا کے آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا ان لونڈے لپاڑوں کے یہ جو آپ ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں یہ ہتھکنڈے اپنانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا اور خاص طور پر چودری علیاس گجر کے مقابلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا اور تیسری چیز جو میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے کہنا چاہوں گا کہ سردار برادران میری برادری سے ہیں میں اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں اسی برادری سے تعلق رکھتا ہوں جسے سردار برادران تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کا جو سیاسی کیریئر ہے نا وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا ہے کہ جب ان کے علاقے میں جس علاقے میں وہ آج تک لوگوں سے یہ کہتے ہو آ رہے ہیں ہم یہاں کے مقامی ہیں ہم یہاں پہ سارا کچھ کرنے والے ہیں انہوں نے ایک قسم کی اپنی جاگیر سمجھا ہوا تھا تو ان کا جاگیردارہ نظام بھی ختم ہو جائے گا جب ان کے مقابلے میں ان کی ہی پارٹی کو کسی اور بندے کو لا کے کسی ایک سادہ سے عام سے بندے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ عام کہہ رہا ہوں سادہ کہہ رہا ہوں لیکن سٹرانگ بہت ہے اس سٹرانگ بندے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کوئی اور بندہ لا کے لانا پڑ رہا ہے ان کی پارٹی کو تو جہاں پہ آپ مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے وہاں پہ آپ کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا سیاسی کیریئر ختم کریں اور سیدھا سا ایک عام سی زندگی گزاریں